وزیراعظم عمران خان نے خواتین کے لباس سے متعلق پرانے بیان پر تازہ وضاحت کر دی وزیراعظم نے امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں کہا کہ جنسی جرائم اور خواتین کے لباس کے درمیان تعلق کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا تھا پھر وہی سوال اور تقریباً ملتا جلتا جبا وزیراعظم عمران خان نے ایک بار پھر خواتین کے لباس کو جنسی جرائم کی بنیادی وجہ قرار دے دیا صحافی نے وزیراعظم سے ان کے جنسی جرائم سے متعلق بیان سے متعلق اس تب سار کیا تو وزیراعظم بولے کہ ان کا بیان غلط انداز میں پیش کیا گیا امران خان نے مغرب اور پاکستانی معاشرے میں فرق سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ ہمارے ہاں رہن سہن بلکل مختلف ہے صحافی نے سوال کیا کہ کیا خواتین کے لباس ہی جذبات اُبھارنے کے اس عمل کا حصہ ہے جس پر امران خان نے کچھ یوں وضاہت دی صحافی نے پھر پوچھا کہ کیا اس سے جن سے تشدد کے واقعات میں اضافہ ممکن ہے اس پر وزیراعظم گویا ہوئے کہ یہ اس بات پر منحصر ہے کہ آپ کس معاشر میں رہتے ہیں وزیراعظم امران خان کے وضاحت بھی بہت سے خواتین کو پسند نہیں آئی ٹویٹر پر ہنگامہ برپا ہو گیا کچھ مردوں نے بھی خواتین کا ساتھ دیا اور امران خان پر شدید تنقیق کی ان کا کہنا تھا کہ خواتین کے لباس اور جن سے جرائم میں تعلق جوڑنے کی کوشش سے جن سے جرائم کے لیے جواز پیدا ہوتا ہے اسی بارے میں بات کریں گے سماج رہنمہ تاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ تاہرہ عبداللہ صاحبہ آپ کے وقت کا وزیراعظم امران خان نے ایک بار پھر سے خواتین کے لباس کو جن سے جرائم کے بنیادی وجہ کرا دیا ہے کیا کہیں گی آپ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پرائم منسٹر کے ساتھ کس زبان میں کن الفاظ میں اور کس طریقے سے گفتگو کی جائے کیونکہ پچھلی مرتبہ اور اس سے پچھلی مرتبہ اور اس سے پچھلی مرتبہ ہم با آواز بلند بیان کر چکے ہیں وہ چھک چکا ہے ہم مظاہرے کر چکے ہیں ہم نے معافی ماننے کب کا مطالبہ کیا ہے مجھے اب سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا رہ گیا ہے کہنے یا سننے کو اگر پرائم منسٹر اتنا ایک ایک طرح سے تمام تر ہوش و حواظ کھو بیٹھا ہے اس کو یہ معلوم نہیں کہ وہ کیا گفتگو کر رہا ہے کس کے سامنے کر رہا ہے اور اس کے آگے جا کے کتنے خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں تو میں سمجھتی ہو کہ پھر اس کو ملک کی حکمرانی کرنے کا جواز باقی نہیں رہتا اس طرح کے یہ بیانات آ رہے ہیں یہ صرف آٹوں کی تضلیق اور تضلیق نہیں ہو رہی یہ پاکستانی مردوں کی بھی شدید سرین تضلیق اور تضلیق ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ تاہرہ عبداللہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں